موسیقی ناظرین کیا آپ لوگ مہانہ چار سے پانچ لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کا جواب ہاں میں ہے تو اس ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا اینڈ تک لازمی اس ویڈیو کو دیکھئے گا اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کو بزنس آئیڈیا بتاؤں گا اس بزنس کو اگر آپ لوگ کر لوگے تو یقین جانئے ناظرین بہت سانی مہانہ آپ لوگ چار سے پانچ لاکھ روپے کما سکیں گے اور اس میں جو چیزیں آپ لوگ سیل کروگے اس میں پروفٹ مارجن تقریباً چار سو سے پانچ سو پرسنٹ ہے جی ہاں بلکل آپ لوگ صحیح سن رہے ہیں دس ہزار روپے کی جو چیز ہے وہ آپ لوگ چالی سے پچاس ہزار روپے کی سیل کروگے اور چالی سے ہزار روپے کی جو چیز ہے وہ آپ لوگ اسی ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کی سیل کروگے جی ہاں بلکل آپ لوگ صحیح سن رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ناظرین بتا دیتا ہوں کہ آج کا بزنس آئیڈیا کون سا ہے ناظرین آج کا بزنس آئیڈیا ہے فرنیچر کے شو روم کا جو لوگ اس بزنس کو کر رہے ہیں وہ واقعی میں اس بزنس کی اہمیت کو جانتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو پورا سکیچ بتاتا ہوں آپ لوگ اگر فرنیچر کا شو روم بنانا چاہتے ہیں تو جس طرح میں بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ لوگ شو روم کا بزنس کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی بہت زیادہ نوازے گا میں طریقہ کار آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے ایریے کی جو فرنیچر والی شاپس ہیں وہ وزر کرنی ہے ان سے آپ نے ریڈ پوچھنا ہے کہ جو ڈانچے ہیں وہ کس ریڈ پر دے رہے ہیں مطلب کہ بیڈ کا ڈانچہ کتنے کا وہ دیتے ہیں اس کے بعد چیئرز کا جو ڈانچہ ہے وہ کتنے کا دیتے ہیں اس کے بعد اور جو صوفہ زیٹ وغیرہ ان کے ڈانچوں کا آپ لوگوں نے پتا کرنا ہے آپ لوگ حیران ہوں گے کہ جو بیڈ آپ لوگ شو روم سے اسی ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کا لیتے ہیں صرف بیڈ کی بات کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو اس کا ڈانچہ پندرہ سے بیس ہزار روپے کا ملے گا اب جو شو روم والے ہیں وہ ہائی بہت ہائی پروفٹ پر اسی ڈانچے کے اوپر کام وغیرہ کروا کے سیل کرتے ہیں پندرہ ہزار روپے کا آپ لوگ اگر بیٹ لیتے ہیں اس کا ڈانچہ لیتے ہیں اس کے اوپر پولش ہوتی ہے دو ہزار روپے کی پولش ہو جاتی ہے اس کے بعد پوشش تقریباً پنتی سو چار ہزار روپے کی پوشش ہو جاتی ہے چلیں دو تین ہزار روپے اور لگا لیں تو پندرہ ہزار روپے کا بیٹ مطلب اس کا جو سکیچ ہے وہ آ جاتا ہے اس کے بعد دس ہزار روپے اوپر لگا لیں اس کی کوسٹ پچیس ہزار روپے میں آپ لوگوں کا پورا بیٹ تیار ہو جاتا ہے تو شو رومو والے اسی بیٹ کو اسی ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے تک کا سیل کرتے ہیں اور بہت سے ایسے بیٹ ہیں جن کا دھانچہ تقریباً دو سے تین ہزار روپے کا مل جاتا ہے اور وہی جو بیٹ ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار روپے کا سیل کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک گدام لینا ہے بڑا سارا ٹھیک ہے اس گدام میں آپ لوگوں نے جو ہول سیل ریٹ والے جو ورک شاپس ہیں مطلب جہاں سے دھانچے آپ لوگوں نے لینے ہیں وہ دھانچے آپ لوگوں نے اٹھا کے اپنے گدام میں لے آنے ہیں گدام میں ایک سائٹ پہ آپ لوگوں کا روم ہونا چاہیے جہاں پر آپ لوگوں کا فرنیچر تیار ہو رہا ہو فرنیچر تیار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسی فرنیچر کو شو روم کے لیے جو آپ لوگوں نے گدام پرچیز کیا ہوا ہے اسی گدام میں آپ لوگوں نے وہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے شو روم کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آپ لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کیبل پہ ایڈ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ بقاعدہ ایک یا دو ڈھول والے لے کے ایک رکشے کے اوپر رکھوا کے اپنے فرنیچر کے شو روم کی ایڈورٹائزمنٹ کروا سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست پوائنٹ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے شو روم پہ سب سے سستا جہیز کا جو پیکج ہے وہ رکھنا ہے جب آپ لوگ جہیز کا سستا پیکج رکھیں گے تو کافی زیادہ لوگ آپ لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ لوگوں کی طرف آئیں گے جب آپ لوگوں کی طرف ایک بار کوئی بھی کرسٹمر آ گیا تو کوئی نہ کوئی چیز آپ لوگوں کے شو روم سے ان کو پسند آ جائے گی تو ان کا مائنڈ بھی لازمی بن جائے گا کیونکہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کے جہیز کا سمال لینے جاتے ہیں تو وہ اس شو روم کو سلیکٹ کرتے ہیں جس شو روم پہ فرنیچر اچھا ہو اور ان کے چارجز بھی مناسب ہوں تو آپ لوگ مناسب چارجز پہ جہیز کا جو سمال ہے کمپلیٹ پیکج وہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس کافی زیادہ کسٹمر اٹریکٹ ہوں گے آپ لوگوں کی طرف آئیں گے ناظرین آپ لوگوں کو آج کا بزنس آئیڈیا کیسا لگا کمنٹس باکس میں ضرور اپنے رائے شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کس قسم کے بزنس آئیڈیا اس چینل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ بزنس آئیڈیا ویڈاؤٹ انویسٹمنٹ والے چاہتے ہیں یا آپ لوگ سمال انویسٹمنٹ والے چاہتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگ کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کے کمنٹس کے اکارڈنگ ہی بنائی جائے گی تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ لوگ کو آج کا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا اپنا خیار رکھے گا اور نئے بزنس آئیڈیا کے لیے بیسٹ آف لیک اللہ حافظ